میں ساری رات خود سے علشتا رہا، حویلی میں سناٹا تھا، میں حسبی معمول شت پر چلا گیا، شت پر ایک بڑی سی چار پہ رکھی ہوئی تھی، میں وہاں جا کر بیٹھ گیا، نہ جانے میری کب آنکھ لگ گئی، یا جاگتے ہوئے وہ ہاپ تھا، بس اچانے کی میرے سامنے ایک منظر جیسا اگایا، میں اس منظر کا خود بھی حصہ بن گیا تھا، میرے سامنے ایک روشن جنگل تھا، سر سب دو شاداب جنگل جس میں ہرے برے درہتوں سے چھنتی ہوئی س سنہری روشنی تھی، رنگ برنگ کے پھول تھے، زمین پر سبزہ کی ذرہیزی تھی، موسلی پرندوں کی حشکن آوازیں سماعت میں رس کھول رہی تھی، میں قدم با قدم آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا، اچانک ایک محیب اندھیری گار کا دہانہ زمین سے باہر نکل آیا، اس میں ایک نیلی آنکھو والا سامپ اپنی لپ لپاتی ہوئی زبان سے میری جانب دیکھ رہا تھا، وہ رنگ بدلتا جا رہا تھا، میں آگے بڑھا تو وہ مزید آگے بڑھ گیا، میں نے دو قدم آگے بڑھائے تو وہ دو قدم پیچھے ہٹ گیا، مجھے لگا اس گار میں مزید کئی سامپ موجود ہیں، مجھے لگا اگر میں حفظتہ ہو جانے کا احساس دوں اور پیچھے ہٹ جاؤں، تو یہ سامپ باہر نکل آئیں گے، ویسا ہی ہوا، میں پیچھے ہٹا تو وہ نیلی آنکھو والا سامپ تیزی سے باہر نکلا، اس کے ساتھ کئی سمپولیے بھی گار سے باہر آگے، میں پیچھے ہٹتا گیا، وہ سامپ میری جانب بڑ بڑھتے چلے آئے، میں رک گیا تو وہ بھی رک گئے، سب کی لپ لپاتی ہوئی زبانیں مجھے چھونے کو بے قرار تھی، وہ سب مجھے ڈسنے کو تیار تھے، نیلی آنکھو والا سامپ ان سب سے پیچھے ہو گیا، اس سے پہلے کہ وہ چھپ جاتا، میں نے بڑھ کر وار کیا، وہ سارے سامپ چھپ گئے، میں نے اردگرد دیکھا جہاں جہاں وہ سامپ پھرتے تھے وہاں سے سبزہ اڑ گیا تھا، جو لگتا تھا جیسے وہ جہاں ہی جل گئی ہو، اتنی منحوسیت تھی انسامپو کی، میں نے فیصلہ کیا کہ ان کی پیچھے گار میں جا کر انہیں ہتم کر دینا ضروری ہے اور انہیں ہتم کرنا میری ہی مقدر میں لکھا ہوا ہے، میں نے گار کی جانب قدم بڑھا ہی تھے کہ سرسب درختوں میں سے ایک نوجوان آتا ہوا دکھائے لیا، وہ دوری سے مجھے دیکھ کر ہاتھ ہلانے لگا، میں رک گیا، سوچے اس کے بات سننو، وہ میری قریب آ کر بولا، یہ منحوس گار ہے، اس گار میں رہنے والے سامپ سارے کی سارے منافق ہیں، وہ کیسے؟ میں نے پوچھا، منافق کا مطلب صرف جدا کرنے، نفاق ڈالنے والا نہیں ہوتا، دو مو والا بھی ہوتا ہے، منافق نفق سے محوس ہے، جس کا معنی ہے سرنگ، جیسے کہ لومنی اپنے بل کے دو مو رکھتی ہے، ایک کا نام نافقہ اور دوسرے کا نام کاسا ہے، جب اسے حدرہ لاگ ہوتا ہے، کوئی شکاری اس کا انتظار کرتا ہے، تو وہ ایک جانب سے داہل ہوتی ہے، اور دوسری درہ سے نکل جاتی ہے، اور اگر کوئی دوسری جانب سے تاقب کرتا ہے، تو وہ پہلے مو سے نکل جاتی ہے، لیکن زمین کے یہ بوچ تو ہتم کرنا ضروری ہے نا؟ میں نے کہا، ایک اچھا شکاری، گھڑیا شکار نہیں کرتا، یہ تو خود زمین کا بوچ ہے، اپنی زندگی سے اجیرن ہے، اللہ تعالیٰ نے میں منافقوں کو دوزخ کی طے میں پھینکنے کا اندیا دے دیا ہوا ہے، یہ تو پہلے ہی علاقہ زیادہ لوگ ہیں، انہیں مزید کیا مارنا؟ ہاں، اگر ان کی آگ مزید بڑھانا ہے، تو انہیں نظر انداز کر کے، سیرے جہاں کرو، لطف لو اور مزے کرو، رب تعالیٰ کی دنیا دیکھو، ان کا حیال چھوڑ دو۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، تو میں بھی مسکراتے ہوئے کہا، وہ جدر سے آیا تھا، اسی جانب پلٹ گیا، میں اس گار کو نظر انداز کرتا ہوا، آگے بڑھ گیا، میرے سامنے دنیا کھلنے لگی، میرے سامنے ایک سیدھا راستہ تھا جو ایک کٹیا تک جا کر ہتم ہو رہا تھا، ایک بڑے گول دائرے میں بنی زمین کے بلکل درمیان وہ کٹیا تھی، اردگرد سبزہ ہی سبزہ تھا، جو سنہری دوب میں چمک رہا تھا، میں چلتا ہوا اس کٹیا کے پاس چلا گیا، تب ہی اندر سے جو سیحسیت نمودار ہوئی، یہ وہی روحی والے بابا جی تھے، انہیں دیکھ کر بے ساختہ خوشی میرے اندر پھیل گئی، روحی والے بابا جی کو دیکھ کر مجھے بے ساختہ خوشی میرے اندر پھیل گئی، وہ میری جانب دیکھ کر مسکراتے ہیں، بولے، سنو، تمہارا فیصلہ اچھا تھا، زندگی دنیا میں علجنے کا نام نہیں ہے، بلکہ جہاں تک ہو سکے، سنوار کر آگے بڑھ جائے کرو، جیسے آپ کا حکم میں نے دھیمے لہجے میں کہا، جیسے آپ کا حکم میں نے دھیمے لہجے میں کہا، جس طرح کلندر لہوری نے کہا نا، کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر، بلکہ اسی طرح ایک اور بات کہی ہے، یہ کہہ کر وہ لمحہ بھر کے لئے رکھ کر بولے، یہ ہے حلاثہ، علمی کلندری کے حیات سرکار اس کی کشائی فرمائیں گے، میں نے دیمے لہجے میں کہا تو وہ بولے، یہ جو کائنات ہے نا، اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ نے بنا دی اور اب یہ رب تعالیٰ سے جدا ہو گئی، ایسا نہیں ہے، کائنات کا رب بھی اسی نور سے جڑا ہوا ہے جہاں سے یہ تحلیق ہوا ہے، اس کی جمک دمک، روشنی، سبزہ اور اس میں ہمکتی ہوئی زندگی یہ سب اسی سے منسلک ہے جو اس کا حالق ہے، کلندر کو جو علم دیا گیا ہے اس کا حلاثہ یہی ہے کہ اس کی مثال کلندر لہوری نے یوں دی ہے کہ جس طرح کمان سے نکلے ہوئے تیر کا رابطہ کسی طور بھی کمان سے نہیں ٹوٹتا بلکہ کمان سے برقرار رہتا ہے، یہ نہیں کہ کمان سے تیر نکل گیا اور پھر اس کا رشتہ کمان سے ٹوٹ گیا بلکہ یہ شناحت ہوتی ہے کہ یہ تیر فلان کمان سے نکلا ہے، دراصل رمز کی یہ بات کہی گئی ہے کہ انسان کی تحلیق، پھر اس کی زندگی، موت اور پھر زندگی کا سارا سلسلہ جب غور سے دیکھا جائے تو یہی نتیجہ سامنے آتا ہے کہ انسان کا رابطہ اور تعلق ربطالہ سے جدا ہو ہی نہیں سکتا جو تیر جس کمان سے نکلا ہو، اس کی شناحت وہی کمان ہی رہے گی، چاہے تیر جدر بھی جائے، جی بالکل میں نے دھیمی آواز میں کہا جو موج کرو، کلندری علم پر غور کرو، یہ صرف جڑے رہنے میں ہی پڑا ہے، انہوں نے کہا اور پلٹ کر کٹھیاں میں چلے گئے میں کچھ دیر کٹھیاں کے سامنے کھڑا رہا، پھر دائیں جانب سے ہو کر آگے بڑھ گیا، وہاں منظر بدل چکا تھا، میں شاید اس پر گوھر کرتا، لیکن میرے سامنے ہی سب مادوم ہو گیا میری آنکھ اچانک کھل گئی، میں چھت پر تھا، میرے پورے وجود پر سکون تھا میری سوچ ایک حسین راہ پر چل نکلی، کلی اتاد اسی وقت ہی ممکن ہے جب کوئی اپنی جان، مال اور اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہو جائے نبی آہر زمان سے محبت، دراصل اللہ سے محبت ہے اتاد نبی رحمت، حقیقت میں اللہ ہی کے اتاد ہے جسے مولا اکالات نے پسند کر لیا، اصل میں اسے اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا یہ تعلق، یہ ناتا، یہ رشتہ وہی ہوتا ہے جو ایک دائمی سلسلہ ہے علی بن عبی طالب کا یہ ناتا، تعلق اور رشتہ انتہائی منفرد اور آلہ ہے ہون کا رشتہ تو ہے ہی، اس کے ساتھ ہی نبی دو جہاں فرماتے ہیں کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں پھر ارشاد فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے مزید یہ انائت ہوئی کہ تم سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے پھر یہ ناتا بتایا، علی کا مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کے حارون سے تھی، پھر رحمتِ عالم نے فرمایا علی مجھ سے وہ تعلق رکھتے ہیں جو روک و جسم سے یا سرک و بدن سے ہوتا ہے غدیرِ ہم میں اعلان فرمایا جس کا میں مولا ہوں، اس کا علی بھی مولا ہے اور چادرِ نبو وطرے لاکر بتا دیا کہ یہی میرے اہلِ بیعت ہیں عطا تو محبت کی سلسلے میں ہی یہ رمز کلندری ہے میں اٹھا اور سونے کے لئے اپنی کمرے کی جانب چل دیا صبح کنیل کے محول تھا میں اپنے بیٹروم سے نکل کر حویلی کی پچھلی جانب چلا گیا یہ میرا معمول بن گیا ہوا تھا میں وہی چہل قدمی کر رہا تھا میں کافی پرسکون صبح سے لطف اندوز ہو رہا تھا ایسے میں جسپال سنگھ بھی آتا ہوا دکھائے دیا میرے پاس پہنچ کر بولا کافی سے زیادہ بھی معلومات مل گئی ہیں کیا ہیں؟ میں نے پوچھا بات وہی سے شروع ہوتی ہے جب سے حالستان ریفرینڈم کی بات بہر سے کی گئی ہے بلوچستان میں راہ نے جو آگ لگائی ہوئی ہے پاکستان نے اس کو روکنے کی جو کوشش شروع کی ہیں اس میں راہ کا جو راستہ ہے وہ کسی بھی وقت روکا جا سکتا ہے وہ ہمیشہ سے مغربی طرف سے راستہ استعمال کرتے آئے ہیں اس راستے کا متبادل ان کے پاس کوئی نہیں تھا یہ جو وسانشاہ کی حویلی کا علاقے میں سے یہ جگہ انہیں دستیاب ہو گئی پاکستان میں آگ لگانے کا یہاں سے ایک نیا راستہ بنایا گیا تھا یہاں سے لوگوں کو لائیا اور لے جائے جا رہا تھا یہ راستہ آپریٹ کیسے ہو رہا تھا میں نے پوچھا کچھ لوگ ادھر سے آتے یہاں تک پہنچتے اور انہیں یہاں سے بلوچستان کے لیے لانچ کر دیتے تھے یہ لوگ ادھر پنجاب میں ڈاکوں کے روپ میں رہتے ہیں جسے کا مراد حسن نے ٹریننگ دی تھی وہاں بھی بہت سارے لوگ داہل ہو چکے ہیں یہ لوگ وہاں کچھ عرصہ رہ کر پنجاب میں افرار رفتی پھیلاتے اور پھر بلوچستان چلے جاتے ہیں وہ سرہدی جگہ کس طرح اپریٹ ہو رہی ہے میں نے پھر سوال دھورایا ہر قوم قبیلہ اور ملک میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنا ضمیر بیج دیتے ہیں مسانشاہ بنیادی طور پر ایک سمگلر تھا اسے ذرہد پار کے لیے اپنی سارے بنائے ہوئے تھے راہ نے اسے اپنا مہرہ بنایا اور اس علاقے پر انتہائی رازداری سے قبضہ کرنا شروع کر دیا اس کی حویلے کی اردگل چھوٹی چھوٹی بستیوں میں لوگ بڑی آسانی سے چھپ جاتے تھے تک ان پچھلے چھے ماہ سے یہ سلسلہ جاری تھا جس پانج نے بتایا تو کیا یہ اب نگاہوں میں آ گیا ہے میں نے پوچھا ہاں اس کے بارے میں پتا چلا تھا کہ یہاں ایسا کچھ ہو رہا ہے فورسز نے وہاں پر چھوٹے موٹے سمگلر اور دیگر جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ اپنی بندے چھوڑ دیئے تھے انہی سے زفر مند کو پتا چل گیا تھا وہ بھی انہی نگاہوں میں رکھے ہوئے تھا وہ سمجھنا چاہ رہا تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے انہی دنوں سے پتا چلا کہ ایک سکھ نوجوان سرحد بار کر کے آیا ہے وہ فوراں اس تک پہنچا لیکن راہ کے ایجنٹ سیادہ سیانے نکلے انہوں نے سکھ نوجوان کے ساتھ زفر مند کو بھی غائب کر دیا وسان شاہ اپنے پاس رکھے قیدیوں کو مختلف جگہوں پر استعمال کرتا تھا کبھی سرحد کے اس طرف کبھی سرحد کے اس طرف یہ سب ایک نیٹورک کے تحت ہو رہا ہے دونوں طرف کے سیاسی لوگ یہ کھیل کھیل رہے ہیں زفر مند کا کوئی پتا میں نے ساری بات سمجھتے ہوئے جسپال سے پوچھا تو اس نے کہا میری معلومات کے مطابق بہارت میں یا یوں کہہ لو راجستان ہی میں کہی ہے کیونکہ اس کے حوالے سے بات ہوئی ہے میری معلومات کے مطابق وہ بھی زندہ ہے بہارت میں یا یوں کہہ لو راجستان ہی میں کہی ہے کیونکہ اس کے حوالے سے بات ہوئی ہے زفر مند لے لو زفر مند لے لو اور ان کے کوئی بندے ہیں وہ واپس دے دو کیا کہتے ہو اب میں نے سوچتے ہوئے سے پوچھا جیسے کہو اسے میری بات سمجھتے ہوئے کہا تو پھر تم وہی کرو جس مقصد کے لئے پاکستان آئے ہو میں وہ کرتا ہوں جو مجھے کرنا ہے میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تو وہ سر ہلا کر رہ گیا نیا پیراغراف سہرہ کی شام بڑی سہانی ہوتی ہے سنہری ریت لہو رنگ روتا ہوا مگر بھی افق اپنی اپنی پناگاہوں میں لوٹتے ہوئے ریور اونٹوں کی کٹاریں سر پر گھاگرے رکھے تیزیز قدم اٹھاتی سہرائی لڑکیاں پتلی سی سیاہ تارکول کی سڑک پر بھاگتی ہوئی فور ویل کے ہم پانچ مسافر حاموش تھے جسپال سنگھ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا میرے ساتھ مراد حسن اور پیچھے ستنام سنگھ موجود تھا ہم اللہ وسائے کی بستی کے قریب سے گزر گئے تھے ایک بھر مند چاہا تھا کہ ان کے پاس جائے جائے ان کا حال احوال معلوم کیا جائے لیکن ہم ہوت کو جہاں تک ممکن تھا خفیہ ہی رکھنا چاہتے تھے اس وقت اندھیرہ پھیل گیا تھا جب ان کے ویران علاقے میں موجود ایک مزار پر جا پہنچے وہ کسی ہاتھون بزرگ کے نام سے منصوب تھا وہیں ساتھ میں ایک بستی تھی بستی سے ہٹ کر ہم ایک ٹوبے پر جا پہنچے وہاں میرے دوست کا اکلوتا گھر تھا میرے دوست کا ہماری آمد کے بارے میں علم تھا ہم اس کے گھر جا پہنچے اس نے ہماری ہوب آو بگت کی بہت دیر گف شپ لگاتے رہے اس سارے علاقے کے بیارے میں معلومات پر ہی بات کرتے رہے رات کا دوسرا پہر تھا ہم اپنے دوست کے گھر سے پیدل نکل پڑے برائیور وہیں ٹوبے پر تھا اس نے صبح واپس چلے جانا تھا تک میں پانچ کلومیٹر کا سفر پیدل تے کر کے ہم سرحد پر اس جہاں کھڑے تھے جہاں بھارت کی جانب سے لگائی ہوئی بار دکھائے دے رہی تھی ہمیں دوسری جانب کی اتنی جلدی نہیں تھی ہمیں اونٹو کے اس کافلے کا انتظار تھا جسے سرحد پار کرنا تھی ہم وہیں بیٹھ کے کچھ دیر گزری تھی ہمیں اونٹو کا کافلہ آتا ہوا دکھائے دیا ہم تیار ہو گئے پہلے اونٹ پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا وہ بلمہ بلمہ ہمارے نزیک آ رہا تھا اسے ہمیں دیکھ لیا تھا ہمارے پاس پہنچتے ہی وہ رک گیا اس کے ساتھ اونٹ بھی رک گئے اس نے ہموشی سے ایک اونٹ کو نیچے بٹھایا تو دوسرے بھی بیٹھ کے وہ اونٹ اس قدر تربیت یافتہ تھے کہ بیٹھتے ہی انہوں نے اپنی گردنیں لمبی کر کے زمین سے لگا لیں اس نے ہمیں اونٹنوں پر بیٹھنے کا اشارہ کیا ان پر پہلے سے ہی سامان لدہ ہوا تھا اس نے ایک اونٹ پر ایک بندی کو سوار کر آیا اور ساتھ میں کچھ ہدایات بھی دے دیں میں نے اپنی دوست کو الودائی ہاتھ ہلایا تو اونٹ اٹھ کے اونٹ والا اپنے اونٹ پر نہیں بیٹھا بلکہ نکیل پکڑ کر چل دیا میرا دوست واپس چلا گیا اور ہم سرحد کی جانب چل دئیے بلکل باڑ کے بعد پہنچ گئے وہاں سامنی تار لگے ہوئے تھے اس نے بڑے اعتماد سے پہلے گڑی دیکھی پھر تار کو بڑے آرام سے نیچے رکھ دیا سارے اونٹ گزار لینے کے بعد اس نے تار کو ویسا رکھا اور اپنے اونٹ پر سوار ہو گیا پھر کچھ دور چلنے کے بعد وہ اونٹ اپنی کوئل سے بھاگنے لگے تک میں ایک گھنٹے چلنے کے بعد اس نے اونٹ روک دیئے اس کے ساتھ ہی اونٹ بیٹھ کے اسے ہمیں اترنے کو کہا اور بولا میں نے تو اب یہاں سے اپنی بستی میں چلے جانا ہے میں تم لوگوں کو آگے نہیں لے جا سکتا بستی میں اگر ہم کچھ دیر آرام کر کے میں نے کہنا چاہا تو وہ تیزی سے بولا میں نے صرف مال پہنچانا اور وہاں سے لانا تھا باقی میں تم لوگوں کو خود لے کر آیا ہوں اور اپنے ذاتی رزق پر میں نے تم لوگوں کو یہاں تک لانے کی رقم لی ہے یہی بات ہوئی تھی کیونکہ اس سے زیادہ میں کر نہیں سکتا اس نے صاف گوئی سے کہا تم کسی اڈے یا سٹیچن تک کے پیسے لے لو اور ہمیں جسپان نے کہنا چاہا تو وہ بولا مجھے یہ مال پہنچانا ہے بستی سے پہلے سارے لوگ میرے انتظار میں ہوں گے ان لوگوں نے دیکھ لیا نا تو تم لوگ بھی پکڑے جاؤ گے اور میں بھی حیریت اسی میں ہے کہ یہاں سے اس طرف نکل جاؤ اس نے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا اس طرف کیا ہوگا جسپان نے پوچھا ادھر ایک قصبہ ہے جہاں تنوٹ ماتا کا ایک مندر ہے یہاں سے کوئی دو کلومیٹر کے فاصلے پر ادھر نہیں جانا وہاں سے بچ کر جدھر چاہو نکل جاؤ اس نے کہا کیوں ادھر کیا ہے میں نے پوچھا وہاں بی ایس اف کی چوکی ہے تو نوٹ ماتا کے مندر میں سارے پجاری بی ایس اف والے ہی ہوتے ہیں وہاں شدید حطرہ ہو سکتا ہے میرے حیال میں تو آپ کو ادھر سے آنا ہی نہیں چاہیے تھا اس شخص نے کہا اچھا تو یہ بات ہے میں نے پرہیا لہجے میں کہا کوئی اسٹیشن نہیں ہے جسپال سنگھ نے جلدی سے پوچھا نہیں یہاں سٹیشن نہیں ہے ریل یہاں نہیں آتی اسے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا اوہ جسپال سنگھ کے موں سے تاثب بھری آواز نکلی بس بہت دیان سے اسے منت بھری لہجے میں کہا تو میں سمجھ گیا کہ اسے اپنی پڑ گئی تھی اگر ہم پکڑے جاتے تو اس کے بارے میں بتانا پڑتا میں نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا فکر نہیں کرو ہم چلے جاتے ہیں وہ مطمئن ہو کر ایک جانے بڑ گیا اس کے پیچھے اونٹ بھی اندھیرے میں گم ہوتے چلے گئے ہم کچھ دیر وہیں کھڑے رہے تا میں نے جسپال سے کہا فون نکالو اور ارون سے رابطہ کرو ہاں یہ ٹھیک ہے یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی جیو سے سیل فون نکالا ذرا سی روشنی ہوئی تو پتا چلا کہ اس نے فون آن کیا تھا وہ چلنا میں فون کو دیکھتا رہا پھر تشویش سے بولا یہاں تو فون کا نڈوک ہی نہیں ہے اوہ یہ تو اچھا نہیں ہوا ستنام تیزی سے بولا جسپال نے وہ سیل فون ستنام کو دے دیا اس نے فون پکڑتے ہی کہا ممکن ہے تنوڑ کے پاس ادھر تو حطرہ ہے جسپال نے کہا تو پھر کیا کریں مراد حسن نے کہا دن نکلنے تو پھر دیکھتے ہیں اور ایک طرف بیٹھ جاتے ہیں میں نے کہا تو ہم چاروں وہیں تھرکی ریٹ پر بیٹھ کے ہم کچھ دیر حموش رہے تب ہی ستنام سنگھ نے کہا پتہ ہے یہ تنوڑ مندر کس لیے مشہور ہے کس لیے مشہور ہے میں نے پوچھتے پہ بار بڑھائی ان ہندو لوگوں کا حیال ہے کہ جنگ سپتمبر میں پاکستانی فوج کی طرف سے تین ہزار بم مارے گئے تھے لیکن تنوڑ ماتا کی کرپا سے ایک بھی نہیں پڑھا اور یا جھوڑ بھی بولا جائے تو کم اس کم اتنا تو ہو کہ مانا جا سکتا ہو میں نے ہستے وے کہا یہی نہیں انہوں نے اور بھی بہت ساری کہانیاں گڑی ہوئی ہیں جو نقابل یقین ہیں اس نے ہستے وے کہا یہ کہانیاں ہندو نفستیات کے این مطابق ہیں اگر وہ قابل یقین ہو تو دیوی دیوتاوں کی طاقت کیسے بنے مراد حسن نے اپنی رائے دی میرا حیال کچھ اور ہے یہاں جو کہ بی ایس اف کے لوگ رہتے ہیں ان کا مرال بلند رکھنے کے لیے ایسی کہانیاں گڑی ہیں اور وہ بھی پاکستان کے حلاف نفرت رکھنے کے لیے میں نے سنجیدی سے کہا ممکن ہے کوئی بات سچ بھی ہو ستنام سنگھ نے کہا تمہیں ہستیا آپ ہستے کیوں اس نے پوچھا تھا میں نے مسکراتے ہوئے کہا تم بھی اسی مٹی سے تعلق رکھتے ہو جہاں ان معورائی کہانیوں پر یقین رکھا جاتا ہے ورنہ ایسا کچھ ہے نہیں اگر کچھ ہوتا تو بات بنتی ہے تھوڑے بہت کو تو بہت زیادہ کر لینا کوئی بڑی بات نہیں سرے سے کچھ بھی نہ ہو تو بات بنائی بھی نہیں جا سکتی ستنام سنگھ نے کہا تمہیں سنجیدی سے پوچھا تمہیں یقین ہے میں سمجھا نہیں اس نے کہا چلو اٹھو اب ہم اسی تنوٹ مندر میں جائیں گے وہاں سے ہو کر ہی نکلیں گے میں نے کہا تو جسپال بہتیار بولا یہ کیا پاگلپن ہے خودکشی کرنے کا ارادہ ہے اس بچے کو بھی کچھ سمجھانا ہے میں نے کہا اور اٹھ گیا نہیں ہاں ہاں پھنسنے کی کیا ضرورت ہے اس نے غصے میں کہا کچھ نہیں ہوتا میں نے کہا تو وہ کھول کر رہ گیا تب ہی سنتام اور مراد حسن نے بھی دوے لفظوں میں کہا تو میں نے سکون سے انہیں بھی ہموش کرا دیا میں چل پڑا تو وہ بھی میرے پیچھے پیچھے چل پڑے ہم چہل قدمی کسی انداز میں چلتے چلتے چلے جا رہے تھے جسپال بار بار نیٹ ورک دیکھنے کے لیے فون سکرین پر دیکھتا ہوا چلتا رہا لیکن اس کا فون ساتھ نہ دے سکا نیلگو روشنی پھیلنے لگی تھی ہمارے پاس وقت تھا اور ہم دینی چال سے چل رہے تھے یہاں تک جس وقت ہم تنوٹ قسمہ میں پہنچے تو روشنی ہو چکی تھی وہی جو میرے دھیان میں تھا ایک جانب بی ایس ایف کی شاندار امارت تھی اس میں ایک مینار بنا ہوا تھا جو کسی بھی فوجی طرز کی رہائشکہ کی نشاندہ ہی کرتا ہے اس سے کچھ فاصلے پر تنوٹ ماتا کا مندر تھا وہ پرانی طرز تعمیر نہیں تھی کسی بھی امارت کا طرز تعمیر سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کس دور کی ہے ہمیں پگڑی والا صرف سنتام تھا وہاں کافی سارے لوگ آ جا رہے تھے وہ سب ہی اپنے انداز میں فورسز کے آدمی ہی لگ رہے تھے ہواکتین کی قداد بہت کم تھی ہم نے مندر سے ذرا اوپر ایک ٹھیلے والے کو دیکھا اس نے پھل رکھے ہوئے تھے انہیں دیکھ کر بھوک چمٹ اکٹھی ہم اس کی جانب بڑھ گئے جسپان نے فوراں روک لیا پھر دیرے سے کہا زبان سے پکڑے جائیں گے حوصلہ رکھو یار میں نے کہا وہ تو ہے لیکن جسپان نے کہنا چاہا تو میں نے ان تینوں کو مہاتب کرتے ہوئے کہا اس سفر میں جب تک میں کچھ نہ کروں تم لوگوں نے کسی پر حملہ بھی نہیں کرنا اپنے ساتھ ہتھیار نہیں رکھے سمجھے تم لوگ میں نے کہا تو انہوں نے سر ہلا دیا میں ٹھیلے والے کی جانب بڑھ گیا مجھے پورا یقین تھا کہ وہ صرف ٹھیلے والا نہیں ہو سکتا ایسے مقام پر یہ ٹھیلے یا چھابڑیوائے لوگ ہمیشہ خفیہ کے لوگ ہوتے ہیں ان سے گھبرانا ہی انہیں شک میں ڈال سکتا تھا میں آگے بڑھا اور اس کے پاس چلا گیا میں بہارتی کرنسی نکالی جو میرے ٹوبے والے دوست نے مجھے دی تھی اسے تھما کر پھر حلید دیئے ہاستر پر ناریل جہ میں بھینڈ چڑھانا چاہتا تھا میں وہاں مندر کے باہر کچھ دیر ٹھہر جانا چاہتا تھا مجھے وہاں کے پجاریوں کا انداز دیکھنا تھا میرے سامنے مندر کا سفید گیر تھا جسے تھوڑا آگے وہ عمارت تھی جس میں تنوٹ ماتا کی مورتی رکھی ہوئی تھی وہیں پر اس کی پوچھا ہوتی تھی ہاں مندر میں داہل ہو گئے وہاں سامنے ہی مورتی تھی اس مورتی میں حاصل بات یہ تھی کہ اس کی آنکھیں بہت پھیلے ہوئی تھی جیسے وہ مجھے دیکھ کر حیران ہوگی ہوں کہ یہ کہاں سے آ گیا اندر کچھ لوگ بی ایس ایف کی یونی فارم میں تھے وہ مطلع ساز بجا کر بجن گا رہے تھے ایک پجاری مورتی کے سامنے آگ گھما رہا تھا جیسے جیسے بجن اور ساز تیز ہو رہا تھا اس پجاری کی حرکت بھی تیز ہوتی چلی جا رہی تھی مندر کے اندر مطلع سائز کے چند گولے رکھے ہوئے تھے میں سوچنے لگا تین ہزار میں سے چند یہی ہاتھ لگے تھے میں کچھ دیر ویسے ہی کھڑا رہا مجھے وہاں کوئی بقاعدہ پجاری نظر نہیں آیا اندازہ یہی تھا کہ بی ایس ایف کے لوگ اسی مندر کا انتظام سنبھالے ہوئے تھے مراد حسن نے میری تقلید کی اس نے بھی ہاتھ نہیں باندھے تک میں دس منٹ تک وہیں کھڑے رہے میں نے وہاں اپنی کیفیت بدلتی ہی محسوس نہیں کی میں سب ویسا ہی تھا جیسے کچھ دیر پہلے سہرہ میں تھا کچھ دیر مزید وہاں کا تماشا کرنے کے بعد ہم واپس پلٹ پڑے مندر سے کچھ دور بسوں کا اٹھا تھا ہم سکور سے چلتے وہاں تک جا پہنچے ایک پتلی سی سڑک جنوب کی طرف جا رہی تھی باقی ہر جانب سہرہ ہی دکھائے دے رہا تھا اگر سے چولستان اور راجستان کا سہرہ جڑوا ہیں لیکن ان میں کافی فرق ہے جیسے روحی اور تھر کے سہرہ میں ایک فرق ہے روحی میں سہرہ کافی حد تک سرسبس ہے اس میں زیادہ جھاڑیاں درات اور بوٹیاں ہوتی ہیں لیکن تھر بلکل صاف ہوتا ہے کہیں کہیں کوئی درات دکھائے دیتا ہے مجھے راستستان کا وہ سہرہ بھی تھر کی طرح لگا اڑے پر چند دکانیں تھی ان میں سے ایک چائے کی دکان تھی ہم وہیں بیٹھ کے وہاں پر کئی طرح کے لوگ آ جا رہے تھے کچھ دیر بعد ایک سیاہ رنگ کا سادو قسم کا بندہ ہمارے پاس آ کر بیٹھ گیا اس نے گیر ہوئے رنگ کے کرتے کے ساتھ دھوتی باندھی ہوئی تھی جیسے ہی وہ بیٹھا مجھے اپنے اندر تھر تھرہت محسوس ہوئی میں نے کنکھیوں سے سے گوھر سے دیکھا وہ ہمارے ہی جانا متوجہ نہیں تھا مگر میں بے چین ہو گیا میں نے خود پر گوھر کیا کہ یہ اس طرح کی بے چینی کیوں تھی جیسے ناپسندیدہ لوگوں کو دیکھنے کے بعد ہوتی ہے جن کی صحبت برداشت نہیں ہوتی میں نے بارحال خود پر کابو پا لیا ہم چھوٹے گلاسوں میں چائے پی چکے تو ایک بس جانے کے لئے تیار ہوگی وہ بس کہاں جا رہی تھی ہم اس کے بارے میں کوئی پتا نہیں تھا لیکن یہ ضرور جان گئے تھے یہ راستہ جسلم میر کی طرف جاتا تھا ہم اس بس میں بیٹھ کے بس چل پڑی باہر دوب پھیل چکی تھی جسپان سنگھ میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا وہ دونوں اگلی سید پر تھے کھٹارہ قسم کی وہ بس دھیمی رفتار سے چلتی چلی جا رہی تھی بس میں مزدور ٹائپ کے لوگ سوار تھے میں غور کر رہا تھا کہ زیادہ قرائے کون دیتا ہے اس چار کا ہم بتا دیں گے وہ سیاہ رنگ کا سادو بھی ہم سے کچھ فاصلے پر بیٹھا ہوا تھا جسپان نے سیل فون ہاتھوں میں لیا ہوا تھا وہ نیٹورک کا انتظار کر رہا تھا سفر کو تقریباً بیس منٹ ہو گئے تھے قرائے دینے کی نوبت نہیں آئی تھی ایک تیز رفتار جیپ پیچھے سے ہان بجاتی ہوئے آئی اور اوور ٹیک کر کے بس سے آگے نکل گی ذرا سے دور جا کر جیپ میں سے ایک شخص نے ہاتھ کا اشارہ کرنا شروع کر دیا وہ بس روکنا چاہتا تھا ڈرائیور نے بس روک لیا تو جیپ بھی رکھی دو ہی وجوہات ہو سکتی تھی کسی مسافر کو بس میں سوار کرانا تھا یا پھر انہیں ہم پر شک ہو گیا تھا میں نے اپنے آنکھیں بند کی اور دھیمے سے اپنے آگے بیٹھے دونوں کو حبردار کر دیا وہ دو آدمی تھے جو تیزی سے بس میں چڑھائے تھے انہوں نے آتے ہی سادو کی جانب دیکھا اس کے ساتھ ہی ان کی نگاہیں ہم پر ٹھہر گئیں وہ تیزی سے ہماری جانب آئے ان میں سے ایک نے کہا کھڑے ہو جاؤ میں کھڑا ہو گیا میرے ساتھ جس پال بھی اٹھا تو دوسرے مراد اور ستنام کو بھی اٹھا لیا نیچے آو دوسرے نے کہا میں بلا چوچرا نیچے اتر آیا میری پیچھے وہ تینوں ان کے بعد وہ دو لو اور آخر میں سادو بھی اتر آ تو پیچھے والے ایک بندے نے بس کو باڈی کو زور سے بجایا بس چل پڑی مجھے لگا یہ روز کا معمول ہے جو بس آرام سے چل دی ہے یہاں لوگوں کو چک کرتے رہتے ہوں گے ورنہ بس یوں نہ چل پڑتی سادو کے بارے میں مجھے یقین ہو گیا کہ وہ بھی حفیہ کا ہی بندہ تھا بھائیاں وہ بس میں نے کہا اگلی میں چلے جانا ان میں سے ایک نے مقامی لہجے میں کہا پر ہمیں کیوں اتارا جس پال سنگھ نے پوچھا کچھ باتا کرانگے دوسرے نے مقامی انداز میں کہا اور ہمیں سڑک کے دائے جانے بلے گے سامنے ہی ایک گھوپا سا بنا ہوا تھا ہم وہاں چلے گے ڈرائیور جیپ لے آیا وہاں پر ایک بی ایس ایف کی وردی میں نوجوان بیٹھا ہوا تھا ہم اس کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے اسے مجھے گہنی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا کون ہو تم لوگ اور کہاں سے آئے ہو دیکھ ہمیں جانے دے تم لوگوں نے ہمیں بس سے اتار کر ہمارا اپمان کیا ہے میری یوں کہنے پر وہ زوردار کہکہ لگا کر ہس دیا پھر سادو کو آنکھ مار کر بولا ارے دیکھو کیسا ڈالاگ مارتا ہے یہ بندے یہاں کے نہیں تمہارا شک ٹھیک نکلا تو ڈالو ان کو اندر نکالو ان سے سچ سادو نے کہا تم انہیں سرک لہجے میں کہا میں دوسری بار کہہ رہا ہوں چلے جانے دو ہمیں ورنہ بہت پشتائے گا میں دوسری بار کہہ رہا ہوں چلے جانے دو ہمیں ورنہ بہت پشتائے گا ایسے نہیں مانیں گے ایسے نہیں مانیں گی یہ چل لے چل انہیں انہیں وردی والے نے پسٹل نکالتے ہوئے کہا تو میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا تیسری بار کہہ رہا ہوں میں ان اسی سرک لہجے میں کہا باوجود کوشش کے میرے لہجے میں گصہ آ گیا تھا اس نے بیزاری سے میری جانب دیکھا اور مجھ پر پسٹل تانتے ہوئے پوچھا ابھی چل تیرے جیسے کئی مداری ہم روز دیکھتے ہیں تو لا پھر اپنا پسٹل مجھے دے دے میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا تو وہ ساکت ہو گیا وہ میرے حسار میں آ گیا تھا وہ چنمہیں میری جانب دیکھتا رہا پھر بڑے آرام سے وہ پسٹل میری ہتھلی پر رکھ دیا تب میں نے کہا چل بیٹھ اپنی کرسی بھر وہ واپس پلٹا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا میں نے اس کی آنکھوں سے نگاہیں نہ ہٹائیں تو وہ ہوش میں آ گیا اس کا محیرت سے کھلا ہوا تھا واقعی سب کی بھی یہی حالت تھی شما کر دیجئے مہاراج سادو میرے سامنے جھکتے ہوئے بولا تیرے جیسے بحروپیے لوگوں نے سادووں کو بنام کر دیا ہے دور ہٹ کے کھڑا ہو اور سوچ تیری سزا کیا ہونی چاہیے میں نے غصے میں کہا تو وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا کرپا مہاراج کرپا باقی تینوں وہ حیرت سے مجھے تک رہے تھے بہتیار ان کے ہاتھ جڑ گئے تب میں نے کہا سنا ہم کون ہیں ہم سلانی ہیں راس کماری سے تنوڑ تک آئے ہیں اور ابھی واپس جا رہے ہیں یہ تینوں میرے بالک ہیں سارا بہارت ہمارا اسطحان ہے وہ لوگ کیا پوچھنا ہے شما کر دیجئے مہاراج ہم آپ کو واپس بس تک چھوڑ دیتے ہیں ان میں سے ایک بولا یہ کہتے ہوئے اس نے کٹنے تیک دیئے میں اس کی طرف دیکھتا رہا پھر ہاتھ اٹھا کر کہا چل دیا کی تم لوگ بہارت کے سینک ہو اپنا کرتبیاں نبھا رہے ہو سادو وہیں بیٹھ گیا اس نے پسٹل کو نال سے پگڑا اور وردی والے کی جانے بڑھا دیا اس نے کام تہ ہوئے ہاتھوں سے پگڑ لیا میں واپس پر لڑا کسی نے مجھے نہیں روکا جی پا گئی ان دونوں میں سے ایک ڈرائیور کے سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا وہاں کی پیچھے بیٹھ گئے کچھ تیر بعد وہی ڈرائیور بولا مہاراج آپ نے ہمیں شما تو کر دی ہے نا کر دی تو تیرے ساتھ جا رہی ہیں اور یہ جو تم ہماری سیوہ کی ہے نا اس کا تجھے اسی مہینے پتا چل جائے گا میں نے ہاتھ اٹھا کر یوں کہا جیسے سادو کہتے ہیں تو وہ ایک دم سے خوش ہو گیا اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے احتدام کو پہنچا